السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر نے کہا کہ کچھ نکاح ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر مسلمین لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکا جو بھی ہو دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے اور وہ مسلم کے ساتھ نکاح کرے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اسلام تو نکاح کے لیے انہوں نے قبول کیا ہے تو کیا ایسے لوگوں کے نکاح میں جانا ان کی دعوتیں قبول کرنا یہ صحیح ہے دیکھئے اس مسئلے میں آپ دو چیزیں الگ الگ کر کے دیکھئے پہلی چیز وہ ہے جو اس آدمی اور اللہ کے درمیان ہے وہ جو اسلام قبول کر رہا ہے اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے وہ معاملہ کیا ہے حدیث کے اندر ہے کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر کسی نے حجرت کیا ہے حجرت ایک عبادت ہے اگر کسی نے اللہ اور رسول کی خاطر حجرت کیا ہے تو یہ حجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے اگر کوئی حجرت اس لئے کر رہا ہے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے نتاہ کرنے کے لئے حجرت کر رہا ہے تو اس کی حجرت سے اس کو وہی ملے گا آخرت نہیں ملے گی لیکن یہ اس کی نیت کا معاملہ ہے اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے جب وہ حجرت کیا ہے تو ہم اس کو مہادر ہی کہیں گے کوئی اسلام قبول کیا ہے تو ہم اس کے ظاہر پر یہی حکم لگائیں گے کہ وہ اب اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا اب اس کی شادی ہے اس کا نکاح ہے وہ کرنا جائز ہوگا اب یہ وہ جانے کہ کیا اس نے خالص اسی لئے اسلام قبول کیا ہے تاکہ میں نکاح کر سکو تو یہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے جی